سوال فوٹو گرافی سے متعلق ہے کیا اپنے فون سیٹ پر فوٹو سے محفوظ کرنا ہے کیا خاندان کے کسی بزرگ یا کسی بھی شخص کی فوٹو تباہ کر کے اسے بطور یادگار رکھنا یا گھر کے مجلس میں اوپر عوضہ کرنا جائز ہے یا حرام کیا وہ سنت کے صحیح درائل سے مہربانی فرما کر رہنمائی کی گئے تو کسی شخص کا فوٹو عوضہ کرنا وہ ناجائز ہے کہ جاندار کی تصویر نازائز ہے رسول اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک کپڑے پر کمسال یعنی فوٹو بنا ہوا تھا تو آپ نے اس کپڑے کو پھار دیا فہتہ کاؤ کا رفظہ اس کپڑے کو پھار دیا اور آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کہ کتہ ہو یا یہ کہ تصویریں ہو تو یادگار کے طور پر ہو یا جس طور پر بھی ہو تصویر آویزہ کرنا رٹکانا یہ درست نہیں حرام ہے یہ فرشتوں کے داخلے کو رکنے والی چیز ہے اس لئے اسے اضطناب کرنا چاہیے بلکہ اضطناب کرنا ضروری ہے اور ہاں فون سیٹ میں فوٹو محفوظ رکھنا وہ کیسا ہے اس سلسلے میں علماء کا اختراف ہے کہ فون میں موجود فوٹو یعنی فون کے ذریعے سے فوٹو لینا پرنٹ نہ کرنا پرنٹ کیے بغیر فوٹو رکھا جا سکتا ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختراف ہے کچھ لوگوں نے تلعان اللہ المصورین کو عام کرتے ہوئے کہا کہ خواہ فوٹو موبائل سے لیا جائے یا حالہ تصویر سے جو باقاعدہ ہے اس سے لیا جائے ہر صورت میں ناجائز اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں فوٹو وہ ناجائز ہے جو پرنٹ میں ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں جو تھی رسول کے زمانے میں وہ پرنٹ ہاتھ سے تیار کی جاتی تھی وہ تھی اور کہ وہ ہماری جیسی تخلیق کرنا چاہتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ اس میں روح بھوکو کہ ہماری تخلیق جیسی تُو نے بنانا چاہا کیمرے سے جانے والے تصویر اس میں تصویر لینے والے کہ کوئی کمال نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ اس سے خارج ہے یہ کچھ علماء کی رہا ہے تو بہتحال رعن اللہ المصورین کہ اللہ تعالیٰ تصویر لینے والوں پر تصویر بنانے والے پر لانداز بیجتا ہے اس کی عموم کا تقاضہ ہے کہ جاندار کی تصویر سے اجتناب کیا جائے اسی میں بھلائی ہے بس بہت سے ضرورت ہی اس سے استعمال کیا جائے کیا ضرورت طبیح المحضورت ضرورت حرام کو بھی حلال کر دیتی ہے جیسے پاسپورٹ وغیرہ یا آئی دی کارڈ وغیرہ یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو تو بنوانا پڑتا ہے راتنا بھی پڑتا ہے تصویر بنانے والے پڑتا ہے